موسیقی آپ سال بھر پڑھائی کرتے ہیں اگزام کی تیاری کرتے ہیں اور پھر جب اگزام نزدیک آتے ہیں تو تیاری تھوڑی اور تیز رفتار ہو جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ٹھیک اگزام والے دن کے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے وہی حالت ہے اس سمیں تمام راجنیتک دلوں کی ہریانہ میں کیونکہ اب آ گیا ہے اگزام کا سمیں ہریانہ ویدھان سبہ چناؤں کے لیے پرچار آج ختم ہو رہا ہے چناؤں پرچار کے آخری دن کئی دگجوں نے چناؤں پرچار کیا چناؤں پرچار کے آخری دور میں سب ہی سیاسی دلوں نے پوری طاقت جھوٹی ہے سب ہی دلوں کے نیتاؤں سٹار پرچارکوں اور امیدواروں نے کئی جگہ ریلیاں کی اور اپنے امیدواروں کے پکش میں ووٹ مانگے چناؤں پرچار ختم ہونے کے بعد امیدوار اور ان کے سمرتک دور ٹو دور ابھیان چلائیں گے یعنی اب سیدھے جا کے لوگوں سے ملیں گے یہی وہ سمیں ہوتا ہے جب اگزام کے ایک دن پہلے والی تیاری کرنا ہے آپ کو پتا دیں کہ ہریانہ ویدان سبا کے سب ہی نبے سیٹوں پر پانچ اکٹوبر کو ووٹنگ ہوگی جبکہ چناؤں کے نتیجے آٹھ اکٹوبر کو آئیں گے جمہو کشمیر اور ہریانہ دونوں کے ہی نتیجوں کا انتظار اس دن رہے گا ہریانہ کی سیاست کا اوٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا جنتہ اس کا فیصلہ کرے گی ہریانہ میں کیا رہا چناؤں پرچار کا رنگ اسی پر کریں گے چرچہ مہمانوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ مہدان سبا کے چناؤں کے لیے پرچار کا شور خاموش ہو رہا ہے اس کے پہلے سب ہی دلوں نے پوری طاقت جھوک دی مہندگڑ میں ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کاؤنگریس سانسد راہول گاندی نے کہا کہ ہریانہ میں بیروزگاری کے لیے پی ام نرے درمو دی ذمہ دار ہیں وہ اگنی ویروں کو مزدور بنا رہے ہیں اگر آپ اگنی ویر سکیم کو سمجھنا چاہتے ہو آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نرے درمو دی نے یہ نام دیا اگنی ویر آپ جانتے ہو اگنی ویر سکیم کا لکش کیا ہے چار یوہوں کو آرمی ملو چار سار بعد تین کو بھگا دو ایک کو چار میں سے ایک کو پینشن ملے گی شہید کا درزہ ملے گا کینٹین ملے گی اور تین جوانوں کو انہوں نے مزدور بنا دیا ہے وہی بی جے پی سانسد اور پورو کیندری منتری انراغ ڈھاکور نے چنڈیگڑ میں کہا کہ کانگریس جھوٹ کی فیکٹری ہے کانگریس جھوٹ کی فیکٹری ہے اور جب کانگریس کے نیتا راحل گاندی دنیا بھر میں جا کر جھوٹ بولتے ہوں اور بھارت کو بدنام کرتے ہوں تو بھارت کے سوطنترتا سینانیوں کو بھی اپ مانت کرنے میں کانگریس پیچھے نہیں چھو جناپرچار کے انتیم دن بل لفگڑ ویدھان سبا پہنچے اتراخنڈ کے سی ام پشکر سنگھ دھامی کا زوردار سواغت کیا گیا دھامی نے یہاں روڈ شو کیا جناپرچار کے آخری دور میں سبھی سیاسی دلوں کے نیتاؤں سٹار پرچار کو اور امیدواروں نے کئی جگہ رہلیاں کی اور اپنے امیدواروں کے پکش میں ووٹ مانگے جناپرچار ختم ہونے کے بعد امیدوار اور ان کے سمر تک ڈور ٹو ڈور اب یہاں چلا سکتے ہیں بیرو ریپورٹ بھارت ایکسپریس اب کس میں کتنا دم اس کا آقلن کرتے ہیں ریپورٹ میں کچھ چیزیں ہم نے سنگشیپ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں کئی مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اس میں پریہ درشنی سنگھ جو کی پروکتہ حریانہ بی جے پی ہیں وہ میرے ساتھ جڑیں گے انش وط پروکتہ کانگریس جڑ چکے ہیں دیوکی نندن مشرا جی چناو وشلشک کے طور پر جڑ چکے ہیں رتن شرما جی پروکتہ جے جے پی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں دیوکی نندن جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا میں نے جیسا شروعات میں کہا کہ ایک دن پہلے والی تیاری جو ہوتی ہے وہ زیادہ زبردست ہوتی ہے یوں تو سال بھر پڑھائی کئی لوگ کرتے ہیں اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دن پہلے دو دن پہلے ہی تیاری کرتے ہیں برحال مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر راجنیتک دلوں کی تیاریاں اور چناو پرچار اس کا اقلن اب کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب چناو پرچار ختم ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں تو کیسی رہی تیاری اور کس کا پرچار آپ کو کس اس طر پر دکھائی دیتا ہے روین جی ہریانہ کا جو چناو ہو رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس دونوں کے لیے کرو یا مرو کی استطیقی میں ہو رہا ہے آج چناو پرچار کا انتیم دن ہے اور پانچ بجے چناو پرچار خم گیا ہم جب لوگ بات کر رہے ہیں تو چناو پرچار خم چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو آج ایک بڑا جھٹکا لگا چناو پرچار سماپ کونے سے پہلے اسوک تمر جو اس کی پارٹی میں ہوا کرتے تھے کبھی وہ کانگریس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے گئے تھے اور وہ آج کانگریس میں پھر ایک بار واپس آ گئے تو اسوک تمر کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکا اور کانگریس کو ایک بڑی مجبوطی ملی ہے دیکھئے ہریانہ میں جو پورا کیمپین ہے وہ قریب 140 کے آس پاس میں تحیل دیکھ رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کی میٹنگز ہوئی ہے اور قریب 80 کے آس پاس کانگریس کے نتاؤں کی میٹنگ ہوئی ہے تو کیمپین تو دونوں پارٹیوں نے بڑا جبرزت طریقے سے کیا ہے لیکن جو واسطوک جو دھراتل پر استطیق ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کے بہت زیادہ فیور میں نہیں ہے جو وہاں کی استطیق ہے 90 سیٹیں ہیں اور 90 سیٹوں میں سے جو کانگریس کی استطیق ہے مجھے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے اس کی دو وجہ ہے اس کو تین بیلٹ میں ایک طریقے سے ڈیوائٹ کرنا ہوگا ایک تو جو جاٹ بیلٹ ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی ایک دم نہیں کے برابر ہے کیونکہ جاٹ اس بار پوری طریقے سے کانگریس کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور جو دلیت ہے جو دچڑی ہریانہ ہے جسے اہروار بیلٹ ہی کہا جاتا ہے وہاں پر کانگریس نے دہری پیٹ بنائی ہے اس لوگ سبحانچناؤ میں کیونکہ جو وہاں پر جیادہ تر دلیت اوٹر ہیں اور جو یادو بیرادری کے لوگ پکر ہیں وہ سب کانگریس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کا آقلن کیسے کریں گے مطلب ہم نے اس بات کو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پکڑ بنائی ہے یہاں پر میں آپ نے سوال بیچ میں پوچھ لیا میں اس کا جواب بیچ میں ہی دے رہا تھا دراصل دلیت بیرادری میں ایک ریپورٹ آئی تھی کس دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو سکسٹی ایٹ سیونٹی پرسنٹ ووٹ جو ہے لوگ سبھا میں کانگریس کو ملا ہے لوگ سبھا کے چناؤں میں اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ انٹیکٹ ووٹ رہتا ہے کانگریس کے ساتھ تو بی جے پی کے لیے مسکل ہوگی اور جو بی جے پی کا جو علاقہ ہے جسے جیٹی روڈ علاقہ بولتے ہیں جہاں پر بی جے پی کے پربہاو والا علاقہ ہے جہاں سے منوہرلال کھٹر آتے ہیں جہاں سے نائب سنگ سینی آتے ہیں اس علاقے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پربہاو ہے لیکن کانگریس نے وہاں پر اپنی طاقت کو بڑھایا ہے اور کانگریس کی طاقت جس طریقے سے بڑھی ہے وہ بی جے پی کے لیے چنتہ جنک ہے کیونکہ کانگریس وہاں یہ چاہتی ہے کہ بی جے پی سے آگے نکل جائے اگر بی جے پی سے وہ آگے نہیں نکل رہی ہے کیمپین میں جو ستہ پر دیکھ رہا ہے تو وہ ایک طریقے سے برابر پر کھڑی ہے کانگریس بی جے پی کے اس کی وجہ سے اگر تینوں بیلٹ اگر آپ انٹائر دیکھیں گے تو آج کی تارک میں کانگریس کو وہاں ایج ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیدھی لڑائی ہے باقی جو آئی ایلڈی ہے جے جے پی ہے یہ اور بی ایس پی ہے باقی جو بھی پارٹیاں لڑ رہی ہیں وہ ساری پارٹیاں کا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونک کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ سیدھی لڑائی ہے یہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا میں تو جانا چاہ رہا تھا پری درشنی جی بھی جڑ گئی ہے میرے ساتھ میں جیسا میں نے پہلے انٹروڈیوز کر آیا تھا آپ کا بھی سواگت ہے لیکن اب آپ نے بات ایسی بول دی کہ رتن جی سے مجھے کمنٹ لینا پڑے گا رتن جی آپ لوگ میں تو پچھلی بار بھی ہم چرچہ کر رہے تھے تو میں نے یہی پوچھا تھا آپ لوگوں کا سٹینڈ آپ لوگوں کی سٹیٹیجی لڑائی سچمش کانگریس بنام بی جے پی سیدھی سیدھی دکھائی پڑ رہی ہے کہاں ہیں آپ لوگ نمسکار آپ سوپر وقتاں کو بھی نمسکار میں بتانا چاہوں گا جو لوگ تنترہریس میں جنتہ سیدھا آدیس کرے گی اور یہ پر کسی کے بھی مشل احصت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا دوزار انیس کے چناؤں کا آپ ادھارم لے سکتے ہیں کہ جنہ جنتہ پارٹی نئی پارٹی تھی اور اس سمیں بھی سب کہہ رہے تھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی اٹھارہ چٹو پہ تک دوسری نمبر پہ تھے اور دس پہ جیتے تھے توٹل اٹھائیس پر پر باہو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا بہت ہی اچھا رہے گا رجل تمہارے لیے اور جنتہ یہ ایسا نہیں کہ بھئی چیزوں کو بھولتی ہے دوزار چار سے چودہ بیچ میں کانگریس پارٹی نے جو کام کیے گھوٹالے ہوئے کیس بھی چل رہے ہیں دس آب کے پر بھی چل رہے ہیں اور آپ دیکھیں ابھی ان کے جو بیدائک تھے انہوں نے کھلے ہام کہ دیا کہ ہم پہلے اپنا گھر بھریں گے نوکریوں کا سفار سے کریں گے دوزار نوکرییں اس سے مائیں گے تو سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یو آج کی ڈیٹ میں کوچنگ لے رہا ہے اور ایکجام کی تحریح کر رہا ہے تو وہ کانگریس کو بھوٹ دے گا اس کو پتا کہ تیرے کا ایکجام کا کوئی ریزلٹ سے تو کوئی فرق پڑنا ہے نوکری نہیں ملے گی ایسے تو وہ تو پرچی سے ملے گی تو ان چیزوں کا کیا اثر نہیں ہوگا سبھی لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کا زمانہ پورے اریانہ میں پھیل گئی ہے تو کانگریس پارٹی کا راج دیکھا اور بی جیٹ کے ساتھ ہم سستہ میں بھی رہے ہیں لیکن جو ایو آس تھا پھیلی ہوئی ہے سڑکے وگرہ ٹوٹی ہوئے اس کا نقشان بازپا کا بہت زیادہ ہوگا تو ایسا نہیں کہ بازپار کانگریس دونہ ہی دوڑ میں ہے جنہائک جنتہ پارٹی بھی دوڑ میں ہے اور آزاد سماج پارٹی کا جب سے آپ دیکھیں مایواتی جی کا پرباو تھوڑا کم ہوا ہے راج دنکی میں شکریہ بھی نہیں ہے وہ تو آزاد سماج پارٹی نے کافی جگہ بنای ہے بہمارمی کے نام پر جو سنگٹن ہے بڑا مضبوط سنگٹن یو آس میں جڑے ہوئے کافی تو دشن جی اور چندر شکر جی کی جو جوڑی ہے وہ بہت ہی اچھا ریجلٹ لے کر آئے گی میں ابھی نمبر کی بات تو نہیں کر رہا بلکل سرپرائز ہوں گے جو ہونے ریجلٹ جو ہے مجھے ابھی آپ نے حالانکہ بیلنس سٹیٹمنٹ دیا ہے بی جے پی آپ کے پرانی سہیوگی رہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے سڑکوں آدھی کا بولا لیکن آپ کا بڑا زور جو ہے وہ انشوات سن رہے ہوں گے اس کو کی کانگریس پر تھا پرچی خرچی یہ تو بی جے پی کے پروکتہ زیادہ تر یوز کرتے تھے لیکن ابھی جے جے پی نے بھی اس کو یوز کیا ہے تو میں آؤں گا انشو بھائی آپ سے بات کروں سے پہلے پریہ درشنی جی کچھ پوائنٹ جو اٹھے کیونکہ ابھی جو باد دیوکی نندن جی نے بھی رکھی اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے چنوٹی بڑی ہے اور میجر آج کی جو خبر سے مددہ اور بڑا ہوا وہ ہے تور صاحب کی واپسی ہو جانا ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی نیتا ہے وہ مزاج کو ماحول کو سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی اس طرف ہوا کا رکھ چل رہا ہے تو اس طرف چلے جاؤ ایسا بھی کئی بار ہوتا اور اسی طرح سے ہنکلن کیا جاتا ہے اس آنے جانے کا برحال آپ کی تیاری ایک دن پہلے کیا ہیں آپ خود بتائیں جی پرابین جی نمشکار اور باقی سارے ساتھی پروکتہ کو بھی میرا سادر پردام سے آتی ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کی کچھ ویشیش پوائنٹ ساؤتھ ہریانا کے بارے میں تاسکر میں بتا دوں سب سے بڑی بار کی جو آپ کے کانگریس کے جو سب سے بڑے نیتا تھے کیاپٹین اجے ان کو تو آپ نے سب سے زیادہ سائیدلائن کر رکھا ہے ان کو کیسے ہاشے پر رکھ رکھا یہ سب کو معلوم ہے تو کیسے آپ لوگ ساؤتھ ہریانا میں سٹرونگ ہے ہمارے پاس اس سمیے ساؤتھ ہریانا میں راو نربیر جیسے ایک سٹرونگ نیتا ہے جن کا ورچسو کم سے کم بیس سب مہندرگڑ سے بطب بڑگاہوں سے شروع ہوتا ہے اور مہندرگڑ تک ہے تو یہ سب کو معلوم ہے رام بلا شرما جی ہو گئے ہمارے پاس راو نربیر ہو گئے میں نیتاو کے نام بتا رہیوں سرپ ساؤتھ ہریانا کے نیتاو کے نام بتاؤں اگر میں اس طریقے سے سینٹر ہریانا پہ آ جاؤں اس طریقے سے اگر حسار سائٹ پہ آ جاؤں امبالا سائٹ پہ آ جاؤں امبالا سائٹ میں ہمارے پاس انیلویج ہے حسار میں ہمارے پاس بشنوی صاحب ہیں فریدہ باد میں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کشن پال گوجر جی ہے بہت سارے ہمارے پاس بھارتے جنتہ پارٹی کے پاس لیڈرز کی لیڈرشپ کی اور لیڈرز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے سب سے بڑی بات دوسری بات میں دیوکی نندن جی کو اس بات میں بھی کریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بولا کہ لوگ سبہ چناؤوں میں ووٹنگ پرسنٹے جو تھا وہ کانگریز کا پچاس پرسنٹ سے لے کے ساٹھ پرتیشت تک ہے ایسا نہیں تھا میں آپ کو بتا دوں 48 پرسنٹ تھا اور اگر اس کو ویدھان سبہ میں کنورٹ کیا جائے اگر اس پورے آکڑے کو ویدھان سبہ میں کنورٹ کیا جائے تو بھارتے جنتہ پارٹی اس میں بھی آگے ہی نکل رہی تھی ان سے اور بوت وائز بھی ہم ان سے آگے ہی تھے اگر بوت وائز بھی اس کو all divide کر دیا جائے تو بوت وائز بھی ہم کانگریزیو سے آگے تھے دوسری بات پرابین جی ایک بڑی مارکے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کانگریزیو کی اس میں حالت کیا ہے حقیقت زمینی حالت میں آپ کو بتا رہی ہوں جس طریقے سے یہ لوگ over confidence میں ایک مہینے پہلے تھے آج ان کا confidence کہی نہ کہی کھل چکا ہے اور ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جیسا narrative ہی لوگ create کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ narrative نہیں create ہو پایا اور اس کے بعد کیا narrative کیا narrative یہ set کرنا چا رہے تھے جو نہیں کر پائے انہوں نے narrative یہ create کرنے کی کوشش کی کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے جو ہماری دس سال کی سرکار رہی ہے ہم نے کوئی کام نہیں کیا لیکن آپ کہتے ہیں پرتکش کو پرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیکھیں دس سال میں ہم نے جو کام کیے ہیں چاہے ہم نے NHM کے کرنچاریوں کو کہتے ہیں نا کہ پہلے گودہ صاحب کے سامنے میں ایک نرز کو جو تنکھا ملتی تھی وہ ساتھ یا آٹھ ہزار آٹھ ہزار روپے سیلری ملتی تھی آج اسی نرز کو ہم لوگ ساتھ ستر ہزار روپے تنکھا دے رہے ہیں سیونس پی کمیشن ہم لوگ لے کے آئے ہیں چوبیس سوصلوں پر ایم ایس پی ہم نے دی ہے آپ اگر شکشا کی بات کریں یونیورسٹی کی بات کریں ساؤتھ ہریانہ میں بات کریں وہ ہم لوگ لے کے آئے ہیں ایسے کتنے انسٹیوٹ ایسے کتنے سنسطحان لے کے آئے ہیں دو لاکھ نوکریوں کا ہم نے وعدہ کیا تھا ایک لاکھ چالیس ہزار سرکاری نوکریوں ہم لگا چکے تھے ہم آپ کو اپلپدیاں رکھنے کا پورا اوسر دیں گے آپ پارٹی پروکتہ ہیں آپ کو پورا اوسر ملے گا کہ آپ اپلپدیاں لیکن انش جی کچھ دو تین باتیں ہیں جو ابھی سمجھ میں آتی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک تو جو انٹرنل آپ کی خیشتان رہی یا ہڈا صاحب کی اپنی ایک image ہے وہ لوگ پر یہ بھی رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں جس طریقے سے پہلے وہ راجنیتی بڑے شانت رہے پھر اچانک سے ان کو لائے گیا تو ایسا لگا کہ جاٹ ووٹوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کا ایک پریاز ہے پھر شہل جا جی کا ناراض ہونا پھر دوبارہ ان کو منع لینا وہ خیرہ لگا کہ اس کی پشتی یہاں پہ تو پینل پہ ہو نہیں پائے گی لیکن پھر بھی اس طرح کی کئی گھٹنا کرم ہوئے جس سے لگا کہ کانگریس کی وہی خیشتان جس کی پہلے دن سے بات ہوتی تھی وہ آپ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی رہی برحال آپ کیسے آقلن کریں گے exam کے ایک دن پہلے آپ کی تیاریاں کیا ہیں وہ آپ رکھیں سب سے پہلے آپ کے سبھی درشک ہوگا میرا نمشکال اور میرے جو کو پینلیسٹ ہیں ان کو بھی میرا نمشکال دیکھیں بھاجپا کی پروقتہ نے ہاں پہ اتنی ساری یہاں پہ باتیں رکھی انہوں نے یہاں پہ بات کی کہ کس پرکار سے جو ہے بھاجپا کی کانگریس بھاجپا کی کانگریس پارٹی میں آگئے تو کون دلیتوں کے ہٹیشی ہے کون جس نے پچھڑوں کی آواز اٹھائی ہے وہ آج جنتہ کو سپشٹ روگ سے دکھ رہا ہے کہ چناغ سے کس پرکار سے کچھ سمیں پہلے اگر اشوک تبر جی بھاجپا کو چھوڑ کر اگر آتے ہیں جن کی نائب سنگھ سینی جن کے مکہ منتری بار بار دوہائی دے رہے تھے کہ نائب کی اپنے اشوک تبر کا کچھ نہیں کیا کماری شیلجہ کا اپنے اپمان کیا اگر وہ پارچپا کو چھوڑ کے کانگریس پارٹی میں آتے ہیں اسے ایک بات تو سپشٹ ہو گئی ہے کہ بھاجپا نے اشوک تبر کا کوئی مان سمان نہیں دیا جبکہ جب وہ کانگریس پارٹی میں تھے وہ یوٹ کانگریس کے راشتے ادھیاکش رہے نسوائی کے راشتے ادھیاکش رہے اریانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے پر دیش کے ادھیاکش رہے اور بھاجپا کیا پروکتہ کی بات سنیں یا ان کے تمام نیتاؤں کی بات سنیں آج ان کی بات میں تمام اہنکار جو ہے اس پرش روپ سے دکھائی دے رہا ہے آپ دس سیٹ سے پانچ سیٹوں پہ آگئی لوگ سوچناب میں لیکن آپ کے اندر کا اہنکار کم نہیں ہوا آپ جنتہ کے بیچ میں جا کے آپ جنتہ کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے پچھلے دس سال میں کیا کام کیا ہے آپ دس سال کا سمیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریپورٹ کا جنتہ کا بیچ میں پیش کریں لیکن موڈی جی کی میں نے جتنی بھی ریلیا سنی ہے ایک بات میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف صرف کانگریس کو کوسنے میں اپنا سمیں ویتیت کرتے ہیں انہوں نے اپنے تمام نیتاؤں کی بات کو سنائی اور آپ کا بھی اسی چیز میں میں آپ کے بھی سوال کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے تمام نیتاؤں کی بات سنائی رام بلا شرما جی کی انہوں نے اپنے بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ بھئیہ براہم انہوں کا اپنے اپمان کر دیا میرا ٹکٹ کٹ کے انیل ویجی کیا آپ پہ اپنے نام گنایا جب یہاں پہ امیت شاہ جی ریلی میں مکہ منتری کا چہرہ نائب سنگھ سینی جی کو گوشت کرتے ہیں تو اس کے چوبیس گھنٹے بعد ہی انیل ویجی اپنے آپ کو مکہ منتری کا دعویدار پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد ہی راو انڈر جی جی وہ اپنے آپ کو سینیا بتا کے مکہ منتری کا چہرہ گوشت کرتے ہیں تو آپ کے پارٹی میں کس پرکار سے کھیچتان ہے کس پرکار سے دوسرے نیتاؤں کو سائلین کرنی کی کوشش کی جاری ہے انیل ویجی کو پچھلے پانچ سال سے جو سائلین کرنی کی کوشش کی ہے آج جب پوری ہریانا کی جنتا دیکھ رہی ہے کتنی بار تو میں نے کچھ سائلین رہے وہ پتہ ہی نہیں دیپٹی سی ایم رہے انجی کیا سائلین ہوں گے نہیں میں جواب دیتا ہوں نا آپ سنیے تو صحیح دیپٹی سی ایم رہے کیسے سائلین ہوگے چرا بتائیں ایک سکین آپ چپ رہی ہے پلیز میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے پوائنٹ رکھا اسی لیے میں نے ٹوکا بھی نہیں بیچ میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیپٹی سی ایم رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سائیڈ لائن کر دیئے گئے تھے تو اس پر انہوں نے ایک آپتی جاتا ہے نہیں میں بتا رہو نا اس کو بتا رہو نا ادھارن دی رہو نا جب منوہ علال کٹر جی استیفہ دیتے ہیں وہ بیان کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج ہماری سرکار گر رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے وہ ردیش کے سمیں گرہ منتری تھے ڈیپٹی چیف منسٹر تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی جو ہے سرکار گر رہی ہے ان کا خود کے بیان ہے پبلک ڈومین میں ٹھیک ہے کل ملا کے دیکھئے یہ تو ایک الگ وشے پارٹی گت وشے لیکن پریاد اشنی جی ان کا یہ کہنا ہے کہ مہتوکانگ شاہیں اور پارٹی گت ویرود یا پھر پارٹی کے بھیتر میں نیتاؤں کی آپسی خیشتہ نے بہت سامانے ہوتی ہے جس کو آپ لوگوں نے مطلب کئی بار کئی منچوں پر بڑے نیتاؤں کی زیادہ ایسا نہیں کہ میں نے ہی سوال پوچھا ہو ان سے آپ ہی لوگوں کی طرف سے کئی بار کہا گیا کہ ان میں ایکہ نہیں ہیں ناراض ہیں آشوک تور صاحب شہلجہ جی کو لے کر جو ٹپڑنی کی بات کی گئی اور وہ دونوں ہی ابھی کانگریس کے ساتھ پر کل ملا کے پوائنٹ ہی آیا میں چاہوں گا تھوڑا سنگشیپ میں کیونکہ دیوکی نندن جی سے میرے کچھ سوال بنے آپ نے بھی کچھ ٹپڑنی کی تھی اس پر بھی ریسپونس لینا لیکن آپ اس پر ضرور کہیں پریادرشنی جی روین جی آپ کی طرح ایک بڑے پترکار نے ابھی حال فلحال میں ان کا شہلجہ جی کا انٹرویو لیا تھا اور ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کتنے دن ہو گئے آپ کو ہڈا ساپ سے یہ تو یہ جو فوٹو سیشن ہوتا ہے یہ تو ہوتا رہتا راجنیتی میں دیکھیں یہ تو جب جو دو کھلاڑی دوسرے کے ساتھ پہلوانی میں بھی جاتے ہیں کشتی کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں پہلوانی کرنے سے پہلے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو پیٹتے ہیں تو یہ تو اس بات کو تو چھوڑی دیجئے اس فوٹو سیشن کو اس کو تو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لیکن یہ ان پترکار نے پوچھا تھا ان سے کب ہو گیا آپ نے لازمہ ہڈا ساپ سے بات کب کی تھی تو ہسنے لگ گئی پھر بول رہی یاد نہیں آرہا سوچ رہی ہوں میں یاد نہیں آرہا آپ یہ بتائیے پردیش کی دو پڑے نیتا ایک دوسرے کو کھلے آم اس طریقے سے آروپ پترے آروپ لگا رہے ہیں اور کتنی مطلب اندر سے اندر کلے ہے ان لوگوں کے بیچ میں کیا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بھی نیتا کا آپ کو اس طریقے سے ویروت دکھائی دیا یہ شیامتر ہو جائے گا حالانکہ ہر راجنیتک دل میں ان چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے ایسے دو ویروتی بڑے چہرے کھڑے کیے جا سکتے ہیں جن کے ملاقات بہت دنوں سے نہ ہوئی ہو خیر یہ تھوڑا سا الگ ہم اس سے ہٹ جائیں گے اور اس میں بھی میرے بھائی یہ بات بول رہے تھے کہ انیلویج جی کو سائیڈ لائن کر رکھا ہے پہلی بات کی ڈپٹی سی ایم کو کیسے سائیڈ لائن کیا جاتا ہے وہ تو آپ نے بولی دیا اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اگر وہ نے بیان دیا ان کا بیان کو آپ یہاں پہ خالص کریں یہ وہی ویشہ ہے دونوں طرف سے اس میں پوری ڈیویٹ نکل جائے گی لیکن اچھا سنیے دیکھیں بڑا ایک کام کا میرے دماغ میں ایک چیز آئی ہے اور یہ بہت مہتوکی آپ دونوں کی بات سے ہی یہ نشکرش نکلتا ہے دیوکی نندن جی دلیت بنام جات ہریانہ کی راجنیتی کو جتنا میں ابھی اس چناؤں میں دیکھ پایا اس میں میں نے یہی دیکھا کہ ایک طرف جات اور دوسری طرف دلیت ووٹوں کو ایک ہی کرت کیا جائے یہاں پر کانگریس کے پاس میں بڑا جات چہرہ ہونے کی وجہ سے اور جات ووٹرز کو لے کر بڑا کانفیڈنٹ کانگریس دکھائی دے ادھر دلیت اگر آ گئے تو سارا کام بن جائے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ ہے ایسا ہے نہیں ہے پہلے تو یہ بتائیں اور دوسرا یہ سمی کرن کتنا آپ کو ہریانہ میں کس کی طرف دکھائی دیتا ہے دیکھیں ہریانہ میں آج سے دس بارے سال پہلے اگر چناؤں کو آپ نظر چناؤں کو دیکھیں گے تو جاتی وہاں پر نہیں ہوا کرتی وہاں پر جاتی نہیں ہوا لیکن دو ہزار چودہ میں جب پیدھان منتری نرے دن موڈی دیس میں آتے ہیں اور بیدھان سوا کا چناؤں کے سختہ سین ہونے کے کچھ ہی دن بار ہوتا ہے اس میں جاتیوں پر چرچہ ہونے لگتی ہے اور بیک ورڈ کلاس جات دلیت یہ سب وہاں الگ الگ انہیں یہ تین کلاس وہاں پر ہے فاروڈ کلاس بھی ہے لیکن یہ تین کلاس مہترکول ہے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے ایک نمبر پر جات ہے دوسرے نمبر پر بیک ورڈ ہے تیسرے نمبر پر دلیت اور سب کا اپنا اپنا ایک سیگمنٹ ہو اور جو دکھڑی جس کا بھی بی جے پی کی پروکتہ مہود ہے جکر کر رہی تھی کہ دکھڑی جو ساؤتھ ہریانہ جسے احیروار علاقہ کہا جاتا ہے وہاں پر دلیتوں کی اچھی خاصی آبادی آپ دوہجار انیس کا جو ٹریک اگر آپ دیکھیں گے تو دوہجار انیس میں ہریانہ میں وہ ہماری بات کو سہت سمجھ نہیں پائیں 68 سے 70% ڈلیتوں میں کانگریس کو اوٹ دیا ہے اگر وہ ٹرین اس چناؤں میں برقرار رہتا ہے دوہجار چوبیس کے اس بیدھان سبھا چناؤں میں کیونکہ بانا جاتا ہے کہ جو لوگ سبھا چناؤں کے سمیح ہریانہ میں ٹرینڈ رہتا ہے وہی ٹرینڈ بیدھان سبھا میں بھی وہ آگے بڑھتا اور یہ جاتیگت کیسے ٹرینڈ نکلا جاتیگت ٹرینڈ کیسے نکالا ہم نے 60 سے 70% ڈلیتوں نے کیا یہ کیسے نکالیں گے نہیں ہم نے نہیں نکالا یہ کوئی نہ کہیں سروے پڑھ رہا تھا اس میں آیا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے ہو سکتا یہ دیکھیں اب اس پہ کیونکہ ایسا کوئی اپچاری کا اکڑا جاتی گا تادھار پڑ تو آتا ہے ڈاکٹر پربین جی ایسا کوئی اور ڈیٹا نہیں نکال سکتا ہے کوئی لیکن مانا جاتا ایک ٹرینڈ نکالا جاتا ہے جس طریقے سے ہم آج یہ ٹرینڈ نکال لہے ہیں کہ وہاں کانگریس ایج میں ہے اسی طریقے سے یہ ٹرینڈ نکالا جاتا ہے تو ایسا مانا گیا تھا کہ لوگ سبھا چناؤ میں چونکہ وہاں پر کانگریس نے ساری جو لوگ سبھا کی سیٹے تھی وہ جیت لی اس کی وجہ سے ایسا مانا گیا کہ دلیتوں نے ٹھک تھا کور دیا اگر دلیت کانگریس کے ساتھ جاتا ہے جات پوری طرح سے کانگریس کے ساتھ انٹیکٹ ہے جو بیک وارڈ علاقہ ہے جسے جیٹی علاقہ بولتے ہیں اس میں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس چکی بیک وارڈ ابھی بھی بی جی پی کے ساتھ انٹیکٹ ہے کانگریس اس میں سیندھ ماری کرنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے اور اگر اس کی کانگریس کی سیندھ ماری بڑا ٹھیک سے ہو پائی تو وہاں بھی بی جی پی کو جھٹکا لگے گا جو انکہ پچھلے دس ورشو میں پردیش میں ایسا کوئی مرد نہیں جا جو سرکار کی تیچار کا شکار نہ اور اس میں مکھے طور پر دلیب بھرک جو پچھکلا میں مرا چالیس می بولی سے ماری تیس کے دلیب سے عام طور پر پرمپا رہی ہے پرمپا رہی ہے جب چھماؤ آتے سرکار دلیب کتا ہے وہ اپنی اکرم جی رہا ہے اس سرکار نے کوئی اکرم دی نہیں پچھلی سرکار پرائی سرکار کی بات اکرم ہند تس سال کیا اور مدہ ہند دی پرچار کچھ پرچار گئے مدہ کوئی رجی مدہ نے کہا کیا مدہ کیا مدہ انہیں بہت دلیب آلوی پچھلی سرکار میں جمین پہ بہت لوگ ہو گئے جس آلوی سرکار ان کو یہ بتانی پچھلی سرکار میں لیڈ اکٹیش پولیسی پورے دیش ملا گئے اور اسی سمیں جو ہے پھروڈ پورے پردیش کا پیش کیا اس سے پھل کر رہے ہیں پیجے 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 جو ملو سرکار کی کسان ملو گئے میں پہلہ پردیش ہریانا ہے جو لیڈ خلائف پہتے سرکار بہتے سرکار بنorian کردیش پھردیش کسان 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 پھ quan پڑ کسان م digit کسان کسان خلائف بن chicos کسان ڈی اللہ پ biology کسان Work ڈی اور ایک نشتہ ہائیوی جو گیرٹ سے راجستان جانا تھا میرے پاس دوروں میں کچھ رہا تھا ہریان سرطانی ہی ہائیوی گرنگی یہ پہلی سرطانی ہی سرطانی ہے یہ آپ کے سامنے جو آئے میں آپ کو کبھی کھانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ تو پت کلاگا دیکھو ہریانہ کے پورو مکھے منتری بھوپندر اڑا کو آپ نے سنا لیکن انہوں نے کئی مددوں کو یہاں پر اٹھایا لیکن اگر آپ گوھر سے سنیں جب نیتا کوئی بیان دیتے ہیں تو بڑا مہتپون ہوتا ہے انہوں نے کہا فائرنگ ہوئی تھی اس میں زیادہ تر دلت مارے گئے دلتوں کے خلاف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ووڈ بینک کی جس سیاست کی میں بات کر رہا تھا وہ بیانوں میں بھی دیکھتی ہے رتن شرمہ جی آپ مجھے بتائیں آپ جے جے پی کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب چرچہ چل رہی ہے جو دیوکی نندن جی کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ عام طور پر چرچاؤں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بی جے پی کانگریس بی جے پی کانگریس کے بیچ میں بہت چرچہ چل رہی ہے چندر شیکھر جی کے ساتھ میں کمبینیشن بنایا گیا یہ جو دلت بیک ورڈ اور جاٹ یہ کمبینیشن ہے یہ تھوڑا آپ لوگوں کے نظریے سے مجھے بتائیے ایک اینالیسٹ کے طور پر بھی بتائیے ہریانہ میں کیسا مزاج اس کا چل رہا ہے اور کس طرف جاتا ہے یہ روک سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کو پانچ سٹیں ملی وہ پورا ایک جھوٹ اس کے اوپر بیس پٹکی ہوئی تھی اور جھوٹ کا پردہ فاس ہو گیا باجپا کے نیتہ نے کسی نے کہہ دیا کہ بھئی چار سو سیٹ آتی ہم سویدان بدل دیں گے تو اس کو انہوں نے بیس بنا لیا اور اسی سماج کو بیکا دیا کہ بھئی سویدان بدل دیں گے آر اکشن ختم کر دیں گے وہ کارٹ کی آنڈی بار بار تو نیچڑتی اور دوسرا ہمارے جو پینلسٹ بیٹھے تھے ابھی کہے رہے تھے ابھی کانگریس پارٹی کی طرف دلی تھے اب مات کو بتاؤں ہمارے دس میں سے پانچ ایم ایل اے ایسی سماج سے تھے پیپٹی پرسنٹ ہمارے ایسی سماج سے تھے تو ایسا نہیں کہ کانگریس کو ایسی سماج بوٹ دیتا نہیں دیتا بوٹ اور ابھی تو ان کے تیس سویدانے جو تھے ان میں ایسی سماج کے کتنے تھے ایک دو ہی تھا پانچ ہمارے پاس تھے سیساتھ کانگریس باجپا کے پاس تھے ٹوٹل سترہ بیدائک ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو دو تین تھے ایسی سماج سے بہت لوگ بوٹ نہیں دیتے تھے کانگریس کو انہوں نے ایک جھوٹ پھیلائی اور اب سب کو پتاتا لگیا نہ تو کوئی پارٹی کا آرکشن کو اٹھا رہی نہ کسی کی مینی فیسٹوں میں کہ آرکشن کو اٹھا جائے سبھی لوگوں نے کسی کسی آرکشن دیا تھا اور یہ ہمیشہ جاری رہی گا پہلی بات دوسرا اور جات تو جاتے ہیں کانگریس کے ساتھ میں سر وہ انہوں نے بپندر اڑا کو ایک طرح سے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ سی ایم بنے گا تو اس وقت اسے تھوڑا سب جھوکا ہوتا ہے اور دوسرین چوٹالا جی بھی جات ہیں تو ہمارے کو بھی جات شمال کا بوٹ ملتا ہم لیکن کاسٹ کی اور چھتر کی بات نہیں کرتے چھتیس جاتی کا ہمیں بوٹ سے یہ ایک ادھان بتاؤں گا میں آپ کو چھتر بات کا ادھان میں بیوانی سے بھی بلو کرتا ہوں گرگاہوں میں رہتا ہوں گرگاہوں سے بیوانی جب جاتا تھا کانگریس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں جیسے روز تک کسیما سبابت ہوتی تھا اور بیوانی کی سروع ہوتی تھی تو وہاں لکھیا ہوتا تھا کہ بیوانی کی سیما پرارم بھور لین ختم اور اس کے آگے چلتے ہی روڈ بالکل سنگل ہو جاتا تھا اڈا ساب نے یہ ستیسل لکھوایا تھا تو اس پرکار سے دیجت کرنے کا کام کرتے تھے کہ بھئی یہاں پہ اڈا ساب کا ایریا نہیں ہے کلن چود رکھا ہے تو وہ وہ ابھی باجپاور ہماری سرکارہ وہ سکسل لکھا ہے تو یہ چھتر بات کا ادھان ہے تو اب کیا بیوانی کی چار سیتے ہیں ایک بھی وہاں پہ نہیں جیت رکانگریس پارٹی تو یہ لوگ بدلا لیں گے دوسرا نوکریوں میں آپ نے دیکھا اور میری بات نہیں مانکہ جب نیرد شرما کی اور گوگی کی جو بات تھی گوگین کے امیلے کے کانڈیڈیٹ ہیں فیلالے وہ کہہ رہے بھی میں سب سے پہلے تو اپنا گھر بھر ہوا پھر میں بھر ہوا رشتہ داروں کے مدد کے لیے میرے پاس آئے ہیں پھر جو بھائی چارے کا بھر ہوا تو انہوں نے اپنے موں سے کہا ہے میری بات نہ ماننے نیرد شرما جی نے کہا ہے کہ بھئی ہم سب کا فیصلہ ہے میرا آکھلے کا فیصلہ نہیں ہے دو لاکھ جو اوڈا صاحب نوکلی نکال لیں گے تو میرے حصے میں دو ہزار آئیں گی تو دو ہزار کو میں پتاس گوٹ پہ ایک پہ اس کی سفارش کرویا سفارش کرنے سے اگر نوکلی ملے گی تو ایک برشتہ چار کلیر نظر آتا ہے نوکلیاں کیسے لگتی ہیں ویکنسی نکلتی ہیں اس میں سے ریزرویشن پتاس پرسنٹ کی قریب وہ نرداری تو جاتا ہے باقی میں جو ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیتکتہ والا مدہ ہے اس پر تو میں ہمیشہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سبھی راجنیتک دلوں کی استطیق ہے تو کس کے قریبی آتے ہیں اور کیسے ووٹوں کو آکرشت کیا جاتا ہے لیکن انشی جی دلیت اور بیکورٹ کلاسز کے ووٹ یہ آپ کے لئے جیسا یہاں پر شرما جی نے بھی بتایا ہے کہ بھوپندر ہڈا کا چہرہ جاتوں کو لے کر آپ کا کانفیڈنس یہ ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن اس سے اکیلے بات نہیں بنے گی اور ابھی آپ نے جو پریس کانفرنس میں سنا دلیتوں پر گولیاں چلوائی دلیت بھائیوں پر اس کو ایمفیسس کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اشارہ یہ ہے کہ طاقت لگانی ہے دلیت ووٹ اپنے پاس آنے چاہیے نہیں تو معاملہ جمعے گا نہیں جی دیکھیں جو اگر میں پچھلے بھاجپا کے لمبے کارکاری کی اگر میں بات کرو جو پچھلے دس سال سے ہم نے دیکھا ہے اس میں اگر پچھلے پانچ سال میں پچھلے پتیشت جو ہے بھردی ہوئی ہے ایسی سماج جو ہے ان کے اوپر ہو رہے اپراد میں ہریانڑا کیے میں بات کر رہا ہوں پچھلے پتیشت جب بھردی ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کیا آج ستیتی ہے دلیتوں کی ایسی سماج کی ایسی سماج کی جو تمام پچھلے سماج ان کی بھاچپا کے راج میں یہ تو میں نے وہ بتایا جو کی پچھڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور سمانے ورکی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں چاہے وہ بات ہو انہینوں کے پردیش ادخش تک پہ گولی چل جاتی ہے پھر اس کے بعد ان کے پریبار کو دھمکی بھرے کالز بھی آتے ہیں پرساشن جو ہے کوئی سنگیار نہیں لے رہا ہے اور یہ بھاچپا کی آج کانون ریوانسہ کی ستی ہے جس کو ہم نے آج بھی جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جنتہ سمجھتی ہے اور جس پرکار سے یہاں پہ بات کی گئی ہے بچھلے دوہزار چوبیس پر جو ہم نے لوکس بات چناف دیکھا ہے اس میں اگر آپ تمام وشیلیشن کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کس پرکار سے جنتہ نے سمجھا ہے کہ کیوں جب پچھڑا سماج انہوں نے سمجھا ہے چاہے وہ بات ہو دلیتوں کی آدھیباسی لوگوں کی بات ہو ایسی ایسی تمام جتنے بھی ہیں تب کہ اگر میں بات کروں سم نے سمجھا ہے کہ کانگریز پارٹی اور ہنڈیا گھڑ بندن ایک مضبوط بکلپ ہے لوگس بات چناف دیکھ اور جی جی پی کے پرواکتہ جو کہہ رہے تھے کہ کسی ایک نیتہ نے بول دیا تو اس کو ہم نے مدہ بنا دیا اگر ان کی راجستان کی اپ مکہ منتری اگر کہتی ہیں کہ ہمیں چاسو سیٹے چاہیے ہمیں سموریدہان بدلنے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا موٹا نیتا ہے اگر ان کی میریت کے پرتیاشی ارنگ گوبل جی کہتے ہیں کہ ہمیں چاسو سیٹے چاہیے ہمیں آرکشن سماپت کرنا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے نیتا ہے اگر ان کی راجستان کی پرتیاشی جوتی مردہ جی کہتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی نیتا ہے تو اگر اتنے سارے ان کے بڑے بڑے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہ سو سیٹے چنیا میں سنگیدان بدلنا ہے یا آرکشن سماپ کرنا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی یہ کوئی ویکتی تھی جن کی بات کی تھی اور جی جی پی کے پروگتہ کی تو اگر میں ابھی بات سنوں یا پہلے کی ان کے پانچ سال کے میں اگر بات کروں ساشنکال کی انہوں نے تو بھاجپا کا تو ہر میک میں مسادتین کا کام کیا ہے یہ کسانوں کے معاملے پہ بھاجپا کی خلاف ویوٹ لے کر آئے تھے 2019 کے چناؤں میں لیکن جب کسان آمدولن رہا تو یہ مون رہے بھاجپا کے نونے سامیہ ہمارے پاس سیمیت رہتا ہے میں چاہوں گا کہ سب کو انوال کر لیں آپ نے اپنا پکش رکھا میں رتن جی آؤں گا لیکن پریہ درشنی جی آپ کوئک ذرا کومنٹ جو رسپونس کرنا چاہ رہی ہیں وہ کریں دیکھیں اتنا آیا اوٹ پہاڑ کے نیچے یہ والا حال ہو گیا ہے خودہ صاحب کا چلیے اچھی بات ہے کم سے کم دو شبد انہوں نے ونچت ورک کے بارے میں بولے مجھے تو اچھا لگا سیریسٹی مجھے تو بہت ہی اچھا لگا لیکن میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ دو ہزار پانچ کا گوہانا کا کانڈ کسی سے بھولا نہیں گیا ہے سب کو یاد ہے کہ گوہانا کانڈ میں کیا ہوا ہے اور دوسری بات آپ نے اپنے میں سے انچی میں ایک مریادہ رکھتی ہوں میں اپنے پانچ کو بولنے دیتی ہوں اچھا دو ہزار پانچ کا گوہانا کانڈ کسی سے بھی نہیں چھپا ہے اور آج کی میں گھٹنا بتاتی ہوں چلیے آج ہی کی گھٹنا لے لیتے ہیں ایک آپ نے مجھ سے آشوک تبرجی کے بارے میں سوال پوچھاتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آشوک تبرجی جو تھے وہ ہمارے پاس ایک بجے تک بھارتے جنتہ پارٹی کے لیے جس کو کہتے ہیں ووٹ مانگ رہے تھے ڈیڑھ بجے تک میں نے تو خود لائف دیکھا ہے وہ ڈیڑھ بجے تک وہ ووٹ مانگ رہے تھے اب تین ڈیڑھ دو گھنٹے میں کیا ہوا کیسے ان کا ہردے پریورتن ہوا اس کا جواب تو آشوک جی دے سکتے ہیں اس کا جواب تو کوئی اور دے نہیں سکتا ہے اور دوسری بات کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھول جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ونچت ورکہ انہوں نے ہمیشہ سے اپمان کیا کانگریسیوں نے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے سیتا رام کیسری سیتا رام کیسری کا کس طریقے سے اپمان کیا تھا بھری اے آئی سی سی میں ان کو بیٹھنے تک کی اجازت نہیں دی گئی تھی ماننے سونیا گاندی جی کے دوارا اور ان کے چمچوں کے دوارا یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جن نیتاؤں کا نام انش جی نے بولا ہے ان سے تو بڑے نیتا ہے بابو جب دیون رام کانگریس کے بہت ہی بڑے نیتا اوپر پردھان منتری بھی رہے ہیں دیکھیں سمیں 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 کہ یہ ایک سیما رہے گی اس لیے رتن جی بھی بولنا چاہ رہے ہیں انش جی نے بھی کہا کہ دس سیکنڈ مجھے بولنا ہے بولیے بولیے انش جی بولیے میں رتن جی آپ کے پاس آؤں گا مجھے آپ سے ایک سوال بھی کرنا اس لیے میں رکا ہوا ہوں کیونکہ میں اس سوال کے ساتھ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے گا دیوکی نندن جی کا بھی کومنٹ لینا انش جی آپ بولیے آپ کہہ رہے تھے دس سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھاچپا نے صرف بنچد برگے کی یہاں پر جو بات کر رہے ہیں ان کی پروکتہ یا پھر ان کے نیتا صرف انہوں نے ان کا استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے چنانوید منافق کے لیے چاہیے بات کر لیجے اشوک تاور جی کے لیے سوکڈل دکھاتے لیکن ان کو کوئی مانسامان نہیں دیا ہمارے یہاں پہ ان کو مانسامان ملا کلدی بشنوی جی کہتے رہے کہ بھوے بشنوی کو منتری پت کی ضرورت میں آپ لوگوں نے گردن توڑ دی تھی اشوک تاور جی کی آپ لوگوں کو گردن توڑ دی تھی اشوک تاور جی کی پول رہی ہیں لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجھے ایک چیز سمجھ میں آگئی جو موٹی موٹی بات ہے پارٹی پروقتہ کے ناتے آپ لوگ اپنے اپنے دھرم کا پالن کریں گے لیکن ایک بات بہت اسپسٹ ہے یہاں پر دلیت بنام جات ووڈ جو جس بات کی شروعات ہم نے کی تھی وہ صاف صاف دیکھنے کو مل رہا ہے اس پینل پر بھی دیکھنے کو مل رہا رتن جی میں آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ تو آپ کہیے ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کچھ سٹریٹیجیکل لوگوں کو اتارا ہے جیسے کی چندر شیکھر جی بھی ساتھ میں ہیں تو دلیت سماج کا ووٹ کس کی طرف سے آپ کاٹنا چاہ رہے ہیں آپ نے کانگریس کو چنیت کر کے ابھی آپ کی باتوں سے لگا کانگریس جو ہے وہ آپ کو زیادہ چیلنجنگ لگ رہی ہے یا بی جے پی کو آپ لوگوں کی سٹریٹیجی کیا ہے جب آپ نے کینڈیڈیٹس اتارے ہیں سر ہماری تو سٹریٹیجی سمپل ہم جنتہ کے بیس میں جاتے اور چھتیس برادری کی بات کرتے ہیں اور اسی بیس پر چناؤ لڑنا چاہتے ہیں اور ابھی انس بھائی کانگریس کے بیٹھے بلکل بھی سمجھ نہیں ہے کہہ رہے تھے کہ کانگریس پارٹی نے تمر صاحب کو سمجھان دیا آپ کو بتا دوں دوسری بات ابھی کہہ رہے تھے دلیتوں کو سمجھان ملتا کانگریس میں میرچپور کانڈ جو ہے دلیتوں کے کام کارکانو میں ہوا تھا شاہکڑوں دلیتوں کے گھر پروک دیئے تھے اور ان کو گاؤں چھوڑ کے کئی سال تک بھار رہنا پڑیا وہ کیس ابھی چل رہا ہے وہ بہت لوگوں سجا ہوئی یہ دلیتوں کے تیسرا جو ہے بڑے نیتا بیان دیتے ہیں بھاجپا کے اب ان کے نیتا نے امریکہ میں بیان دے دیا سری راہ انگھان دیجی نے کہ بھئی سمجھان آنے پہ آرکسن ختم کر دوں گا کیوں بھئی آرکسن کو کیوں ختم کرنا چاہ رہے کیا سمجھان کی ضرورت ہے جو ہے ان کو آرکسن ملتا رہے سدا ملتا رہے ان کیا حدیقی ان کو ملتا رہے تو کیا یہاں پہ ایک صحیح سمجھان مردواروں میں سکھوں کو نہیں کچھ نے دیا جائے گا کڑا نہیں پہن نے دیا جائے گا رتن جی ہو گیا اس پر تو ہم نے خوب ڈسکشن کیا ہے کل ملا کے آپ ان کے بیانوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیان دیتے ہیں تو ادھر بھی تو بیان دیے گئے ہیں وہ والی بات ہے ایک میں نے جو پوچھا تھا اسٹریٹیجی کے لئے آپ نے اس پر حالقی ایک کومن کومنٹ کیا ہے کہ ہم تو 36 برادری کی بات کرتے ہیں ہم کسی ایک کی نہیں کرتے ہیں حالقی چندر شیکھر جی سے آپ کا جو کومبینیشن ہے وہ بہت سٹریٹیجی کل ہے بڑا اچھا بھی مانا جا رہا ہے پر پتہ نہیں آپ کتنا کھول کر بول پائیں گے دیوکی نندن جی ابھی آپ نے چرچہ کو سنا ہے بڑا کیونکہ پولٹیکل جب گیسٹ ہوتے ہیں تو ان کا آپسی سمواد ہوتا ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چندر شیکھر ہوں یا دلت جاٹ اور بیک ورڈ جیسا آپ نے تین کیٹیگری میں بتایا اس میں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانگریس کے لیے ایک بہت چنوٹی پورن ہے وہیں جے جے پی چندر شیکھر کا کومبینیشن ہو یا بی ایس پی انیلو کا کومبینیشن ہو یہ کس کو زیادہ کاؤنٹر کر رہے ہیں یا کس کے لیے زیادہ چنوٹی پیش کریں گے کیونکہ اگر مان لیجے سیٹے کچھ آتی ہیں یہ نہیں آتی ہیں وہ تو خیر چناؤ بتائے گا رتن جی کا تو کہنا ہے کہ اب پوری طاقت سے آئیں گے لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کس کو نقصان زیادہ پہنچائیں گے دیکھئے ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس پینل کو بیٹھے لوگ نہ مانیں آپ دو سے سمجھنا لیکن جو بندل میں سامل تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے جے جے پی کو بی جے پی نے کیوں باہر کیا اور جے جے پی کو بی جے پی نے باہر کیا یا جے جے پی خود باہر گئی انیلو کے پچھلے چناؤں میں کیا ایسی تھی ایک سیٹ جیتی تھی انیلو آج بی ایس پی کے ساتھ سمجھواتا یہ دکیت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں جو ہریانویں چرچان میں وہ بتا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے اس آرے پر انیلو نے بی ایس پی سے سمجھواتا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس آرے پر چند سیکار آجات سے جے جے پی نے سمجھواتا کیا ہے یہ بات وہاں پر میسیج ٹرول کر گیا ہے یہ دلیتوں میں میسیج ٹرول کر گیا ہے اور جب یہ میسیج کہیں بھی ٹرول جیسے جمہو کاسمیر میں یہ میسیج ٹرول کر گیا کی انجینئر راسیت کو اس وجہ سے چھوڑا گیا ہے کیونکہ وہ کانگریس اور جو نیشنال کانفرنس ہے اس کے اوٹ کو کٹے یہ میسیج پورے جمہو کاسمیر میں ٹرول کر گیا اسی طریقے سے ہریانہ کے بیدانسوہ چناؤمی یہ میسیج ٹرول کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ انیلو جے جے پی چاہے بی ایس پی ہو چاہے چند سیکار کی پارٹی ہو یہ ساری پارٹیاں جو ہے کنارے ہو گئی ہیں اور بھارٹی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے در سیدھا مقابلہ ہے اور نہیں چند سیکھر آجاد چند سیکھر آجاد ٹھیک ہے لوگ سواہ چناؤ جیت گئے ہیں نگینہ سے لیکن choses چند سیکھر آجاد چناؤ کیا دلیتوں کی بدولت جیتے ہیں چند سیکھر آجاد کیا دلیتوں کی بدولت چناؤ جیتے ہیں چند سیکھر آجاد نگینہ میں مسلمانوں کی بدولت چناؤ جیتے ہیں اور چنسکہ راجعب نے اسی وجہ سے چناؤ جیتنے کے بعد انہوں نے کبھی دلیتوں کی بات نہیں کی وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی بات کرتے رہے ہیں کہیں چھوٹی بات مسلمانوں کی ہوتی ہے اس کو لے کر کے اٹھاتے ہیں رہی بات ہریانہ کی ہریانہ میں میں نے پہلے بھی کہا کہ تین وہاں پر بیلٹ ہے ایک جاٹ بیلٹ ہے ایک دلیت اور اہروار بیلٹ ہے جسے دکھڑی ساؤت ہریانہ بولتے ہیں ان ان علاقوں میں جو جاٹ بیلٹ ہے اس میں پوری طریقے سے انہیں لوگ آیا یہ جو جے جے پی ہے پوری طریقے سے گائب ہے پچھلے چناؤں میں دس سیٹیں وہاں پر جیتی تھی اس پورے ہریانہ میں پوری جیتی تھی لیکن پورے جاٹ بیلٹ میں اس بار کانگریس کا ہی وہاں پرچس ہے رہی بات جاٹ اور یہ ساؤت ہریانہ اور اہروار بیلٹ کی وہاں پر دلتوں کی آبادی ٹھک تھاک ہے وہاں اگر دلت جس طریقے سے کانگریس کے ساتھ لوگ سبا چناؤں میں کھڑے رہے ہیں اگر اس بار بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مسکل ہوگی تیسرا جو بیلٹ ہے جیتی روڈ بیلٹ جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا اچھا پرباہ ہے اس پر کانگریس بھی بہت پیجی سے آگے بہت یہ چرچہ اور لمبی ہو سکتی تھی لیکن سمیہ کا بڑا آبھاؤ ہے کچھ بریکنگ نیوز بھی لگاتار آ رہی ہیں تو مجھے ان خبروں کی طرف بھی جانا ہے انش جی آپ کا بہت دھنیواد رتن جی آپ کا بہت دھنیواد پریدرشنی جی آپ کا بہت دھنیواد اور دیوکی نندن جی آپ کا بہت دھنیواد تو کس میں کتنا دم اس پر جب ہم نے بات چیت کی تو ہم ایک بات جانتے ہیں اپنے راجنیتک دلوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں اور سب ہی اپنی سرکار آنے کی بات کر رہے ہیں لیکن سیدھے سیدھے بے شک ہم کہتے ہیں کہ جاتی کی راجنیتی آپ کسی بھی راجنیتک دل سے بات کریں ہم جاتی کی راجنیتی نہیں کرتے لیکن یہاں پر جاٹ بیک ورڈ اور دلیت یہ جو بوٹوں کا کمبینیشن ہے اس میں جاٹوں کو لے کر کانگریس کانفیڈنٹ ہے تو بیک ورڈ دلیت کو اپنی طرف بی جے پی لانا چاہتی اور اس میں سب میں تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ سندھ ماری کر کے ہر راجنیتک دل چاہتا اور اسی سے یہ کمبینیشن ایسے تو ہوا ہے چناؤ پرچار لیکن نتیجے کیسے آتے ہیں جنتہ کا موڈ کیا ہے یہ آٹ اکٹوبر کو پتہ لگ جائے گا پل پل کا اپ ڈیٹ بھارت ایکسپریس پر جاری رہے گا پانچ کی پروتال میں اتنا ہے